انجنیرنگ یونیورسٹی کے مین ہال میں ہونے والے مقابلوں میں 19 ٹیموں نے حصہ لیا جن میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی اور انجنیرنگ یونیورسٹی پشاور شامل تھی ایرینہ پر دوڑتے بھاگتے روبوٹس نے اپنی زبردست کارکردگی سے دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا مقابلے کا نگات روبوٹ ایکس کلب یو ای ٹی نے کیا تھا مقابلے میں روبوٹ کو ایرینہ پر موجود پانچ ممبتیاں بجھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا مقابلے میں تینوں پوزیشن پشاور یونیورسٹی کے میکٹرونکس انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ نے حاصل کی بلیک ہاگ نامی روبوٹ 63 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا فائر برگیڈ نے 48 پوائنٹ کے ساتھ دوسری اور بریلی ریٹرنز نے 45 پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی تقریب کے اختتام پر میمان خصوصی سابق دین یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر آزم الاسر نے کامیاب ہونے والے طلبہ میں شیلڈز اور سیٹیفکیٹس تقسیم کیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں پاکستان کے طلبہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اور فائر فائٹنگ روبوٹس کے اس مقابلے میں طلبہ نے اپنی بہترین صلائیتوں کا مظاہرہ کیا کیمرمن اسد علی کے ساتھ امنان یوسف زید دنیا نیوز پشاور